جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی لیاری ایکسپریس ویف سے ہم نے سفر کا آغاز کی ہے اور سہراب گھوٹ سے جو ہے ہم چڑھیں ہیں اور ٹول ٹیکس جو ہے اب ہے تقریباً تیس روپے تو مناسب ہے جی ابھی بھی ٹول ٹیکس تیس روپے اور پہلے بین کا ٹول ٹیکس جو ہے تیس روپے تھا لیکن مہنگائی بڑھنے کے باوجود جو ہے اب تک تو ٹیکس یہی ہے اور یہ سفر کی بڑی سہولت ہے جی پہلے بھی ہم نے اس پر سفر کیا ہے اور تقریباً یہ اکیس بائیس کلومیٹر کا ٹوٹل ٹیک بنتا ہے اور اگر آپ گل بائی سے سٹارٹ ہوں اور یہاں سہراب گھوٹ پہ اتریں یا سہراب گھوٹ سے سٹارٹ ہوں اور آپ جو ہے اتریں گل بائی پہ تو تقریباً اکیس بائیس کلومیٹر کے آج ہم نے پھر اس کو پہمائش کرنا چروع کیا تو ہماری گاڑی میں اس وقت جو ہے چودہ ہزار ایک سو تقریباً چھتیس کلومیٹر ہے تو اب دیکھتے ہیں دوبارہ اس کو کنفرم کرتے ہیں اور تقریباً ہم تو خیر ریکارڈنگ کی وجہ سے سلو سلو جائیں گے لیکن اگر ہم تیز رفتاری سے جائیں تو یہ سترہ اٹھارہ منٹ کا راستہ ہے تو لیکن ہم آرام آرام سے جا رہے ہیں آگے کی طرف ہم چل رہے ہیں اور جیسے اس کا پہلا جنکشن یا پہلا ٹرمینر یا پہلا راستہ آئے گا بتاؤں گے نیچے سے راستہ آپ کو دیکھتے ہیں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف منادر دکھاتے رہیں گے اور ایک سائیڈ آبادی ہے ان کی کٹنگ کی گئی ہے سامنے سائمہ رویل ریزیڈنسی ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی جو ہے ندی کے اندر بنایا گیا ہے اور لیکن بڑے لوگ ہیں جی کیا کہہ سکتے ہیں ان کو حالانکہ آپ دیکھیں گے بیک سائیڈ سے تو یہ ندی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ اور کیونکہ ہم جس بریج سے گزر ہیں یہ ندی کے اندر ہے تو یہ پروجیکٹ بلکل لبے سڑک ہے لیکن اسے چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی جگہ بھی چھوڑ دی گئی ہے آگے کی طرف ہم جا رہے ہیں جی اب آپ کو دکھاتے ہیں آگے کے منادر دیکھتے جائیے جناب دیکھتے جائیے اور غروب آفتاب کا مندر بھی آپ سامنے دیکھیں گے اس تک جو ہے تقریبا ساکھ آباسیت کیا ٹائم ہوئی ہے ساکھ بارائی صاحب ٹائم ہو گیا ہے باز چھے اکیس ہو چکے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ غروب آفتاب کا مندر ہے تو ہم آپ کو ایک سائٹ پہ گاڑی روکتے ہیں اور جگہ جو ہے وہ سائٹ پہ نہیں ہے ایک سائٹ پہ جگہ ہے یہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیمرے کے ذریعے آپ کو سیف سائٹ سے جگہ دکھا سکیں لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں یہاں پہ وہ سائٹ جو ہے محفوظ نہیں ہے تو اس لیے ہم آگے دیکھتے ہیں کوئی محفوظ سائٹ پہ یہاں ہمارا کیمرومن کھڑا ہو سکے تب تک آپ موبائل سے دیکھئے سیدھے آتا ہے آبادی ہے یہ تمام کچھی یہ میرا کیمرومن دکھا رہا ہے آپ کو یہ تقریباً تمام آبادیاں دونوں سائٹ پہ جو ہے کٹنگ میں آئی ہیں اور ان کو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ نعمت اللہ خان کے دور میں سٹارٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر مستوہ کمال کے دور میں یہ وہ تمام کو جو ہے وہ اسی اسی گھرس کے پلات اور پہلومن نبیہ ہزار کا یاد پڑھتا ہے چیک جو ہے تمام متاسین کو دیا گیا تھا اور مشرف کالونی میں نیو مشرف کالونی میں آہ پھر یہ بلدیا والی مشرف کالونی میں اور اس کے بعد پھر تیسر ٹاؤن میں ان متاسین کو جو ہے آباد کیا گیا متبادل طور پر پر آٹس دے گئے تو کراچی شہر میں قبضہ معافیہ کا اس قدر راج ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ صرف دو ہی زمینیں ہمارے پاس بچی ہیں تو کہ جن کے ذریعے ہم مستقبل میں کراچی کی فلاہ و بیبوت کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں باقی ساری زمینیں جو ہیں قبضہ ہو چکی ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ایک تو یہ لیاری ندی کی زمین ہے یہ اب تک بچی ہوئی ہے جس کو ہم بہت زیادہ استعمال میں لاسکتے ہیں اور ایک کراچی سرکلر ریلوے کی زمین جو ہے کافی قبضہ ہونے کے باوجود بھی ابھی بچی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے ہم مستقبل میں منصوبہ بندی کر سکتے ہیں باقی کراچی شہر میں کراچی شہر کے بیٹ میں کوئی زمین موجود نہیں ہے اچھا جی کٹ کر دیئے ابتدرہ میں نماز بھی پڑی ہے یہ جی یہ کیا بنائے پلوز گوٹس ایک سائیڈ پہ بیٹھو کوئی بھی ایک سائیڈ لے لو وہاں بیٹھو اس طرف ہے اس طرف ادھر کی لینے پڑے گی لدی تو اس طرف ہے اس طرف ہے آگے جاگے نا میں وہ سائیڈ لے اب بائک دو جو ملے میں چھوڑی ہڑی پیت میں نہیں ہے میں چھوڑی ہڑی پیت میں نہیں ہے سائیڈ لے سائیڈ لے تصویریں بھی لیں اچھی اچھی سائیڈ لے گاڑی بلوگ تو کروں سائیڈ لے گاڑی بلوگ تو کروں سائیڈ لے گاڑی으로 سائیڈ لے گاڑی случ جاہاں سائیڈ لے گاڑی سائیڈ لے گاڑی سائیڈ لے گاڑی آپ دیکھیں گے جی لیاری ندی میں جگہ جگہ جو ہے بلکل شروع سے لے کے اور آخر تک سمندر تک جو ہے یہ بڑے بڑے مین ہولز موجود ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے جو نہیں جانتے کہ یہ ٹرنک لائن ہے یہ ایک زمانے میں جو انڈسٹریل ایریا ہے آپ کا پورنگی لانڈی وغیرہ کا انڈسٹریل ایریا اس کے سپریم کورٹ کے ایک خیصلے کے مطابق اس کا جو فضلہ ہے اس کو سیوریج کے ذریعے ٹرنک کر کے وہ آرڈر یہ تھا کورٹ کا کہ یہ جتنے بھی انڈسٹریل ہیں یہ اپنا جو پانی یا جو بھی فضلہ ہے اس کو جو ہے سیوریج میں اس کو صاف کر کے اس کے بعد سمندر میں ڈالیں تاکہ سمندر کی آبی حیات تباہ نہ ہو تو اس کے لیے ٹرنک لائن ڈالی گئی تھی یہ بہت بڑی لائن ہے اور یہ لوہے کی بنی ہوئی ہے اور یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں یہ اس کے ہولز ہیں اس کے گھٹن ہیں اس کے نیچے لوہے کی لائن ہے اور یہی لائن سمندر تک جا رہی ہے اور سمندر میں جا کے یہ شامل ہو رہا ہے اور اس کا جو ہے جو اس کو صاف کرنے کا پلانٹ ہے وہ پیچھے ہے اب یہ مجھے نہیں پتا میں کوشش کروں گا وہاں تک جانے کی کبھی مستقبل میں ہے کہ وہ اس وقت فنکشنل حالت میں ہے آیا کہ واقعی ٹریٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کام کر رہا ہے اور پانی کو صاف کر کے ٹھینکا جا رہا ہے نہیں ہاں یہ یہ بنانے ہیں ان کی شورٹس بناو پھر جو کونے ہیں پتنگے ہو ڈا رہے ہیں ان کی شورٹس حرام سے چپچا بناتے رو اور اس بچے کو بھی لے رو ساتھ ہی سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی کہ کیونکہ آبادی بلکل ساتھ ساتھ ہے اس کی وجہ سے ہاتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں بچے آیا ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ پتنگ بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں یہ ایک بچے کی پتنگ جو ہے ابھی آپ دیکھاؤ کہ بچے کی پتنگ جو ہے گاڑییں فسی ہے شکر ہے اس کی وجہ سے ہاثتہ نہیں ہوا بہت بڑا ہاثتہ ہو سکتا تھا یہ تو یہ جو دیوار ہے یہ دیکھیں یہاں سے تو ہیرونی نکال کے لے گئے ہیں یہ موجود ہے اچھا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میرا کیمرہ میں دکھاتا رہے گا کہ جو اس منصوبے میں دونوں سائٹ پہ تقریباً چھے فٹ سے زائد کی حفاظتی دیوار موجود ہے جو کہ اب تک این ایچ اے والوں نے نئی بنائی وہ حفاظتی دیوار کے لیے بھی ہم کئی دفعہ واد اٹھا چکے ہیں جب تک وہ حفاظتی دیوار نہیں بن جاتی بلند یہ حادثات کا سلفلہ جاری رہے گا دونوں سائٹ پہ حفاظتی دیوار جو ہے ہونی چاہیے اور ہے پروجیکٹ میں اب تک اس پہ عمل درامن نہیں ہوا اس سلفلے میں ایک دفعہ ہماری موٹر وے پولیس کے آئی جی سے اور دیگر افتران سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان ایچ اے کا کام ہے اور ان ایچ اے یہ کام نہیں کر رہی ہم نے کئی دفعہ ان سے کہا بھی ہے تو انہوں نے نہیں کیا تو میں آپ کوئی بتانا چاہوں گا کہ یہ ان ایچ اے کی ذمہ داری ہے کہ دونوں سائٹ پہ بلند حفاظتی دیوار تعمیر کی جائے تاکہ لوگ ادھر نہ آسکیں اور اس کے راوہ جو قدیم راستے ہیں اس پورے میں کیونکہ یہاں پہ اکثر جگہوں پر جو ہے دونوں عبادیوں کو ملانے کے لیے قدیم راستے ہیں ان راستوں کو بحال کرنے کا پروجیکٹ بھی موجود ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایک آپ کو نظر آ جائے گا یہ وہ قدیم راستے ہیں جو عرصہ دراز سے لیاری ندی کے دونوں طرف کے جو مکین ہیں وہ آنے جانے کے لیے استعمال کرتے تھے لیکن کام نامکمل ہونے کی وجہ سے بند پڑا رہا ہے ابھی بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ راستہ بھی بند پڑا رہا ہے تو یہ بھی شامل ہے کہ ان راستوں کو بحال کیا جائے تاکہ عامد و رست کے حوالے سے اس میں بغضہ یہ راستے ہیں درمیان میں پل بنیں گے اور دونوں سائٹ کی آبادیوں کا راستہ جو ہے وہ بحال ہو جائے گا تو یہ کام بھی التوا کا شکار ہے جی جناب اب ہم نے اپنے سفر کا پھر دوبارہ آغاز کر دیا ہے جی اور اب ہم گزر رہے ہیں آگے اپنا گلستان جہور بلچن اکپال اور اس طرح پھر آگے آپ کا حسن اسکوائر اور اس کے بعد پھر آپ کا لس بیلا اور پھر جو ہے گارڈن اور پھر شیرشاہ کے جو ہے وہ راستے آئیں گے اترنے کے راستے تو شام ہونی شروع ہو گئی ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سے دشواری تو ہوگی کہ ہماری ریکارڈنگ صاف نہیں آسکے گی لیکن شام کا مندر بھی بڑا حسین ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح ہر جگہ کا تو لہٰذا آپ جو ہے شام کا مندر بھی دیکھیں گے اس کا بھی لطف لیں گے اس میں دیکھیں گے آپ کے سائٹ پہ کافی طرف بغیرہ بھی ہیں اور بری حالت میں ہی ندی اگر اس ندی کو ہموار کیا جائے اور ہموار کر کے اس میں نالے کو مناسب طور پہ بنا کے پانی کو اس میں سے گزارا جائے جو کہ اس منصوبے کا حصہ ہے اور باقی دونوں سائٹ پہ گراسنگ بیلڈ بنایا جائے خودے بغیرہ لگائے جائیں جو کہ ہم میں معلوم ہوا ہے کہ اس منصوبے کا حصہ ہیں تو یہ بڑا پہتین ہو سکتا ہے لیکن اس پہ کام نہیں کیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ واہ واہ دیکھیں گے آج شاہ سے لوگوں نے کچھرا پھینکیا جائے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جی یہ کچھرا دکھائی ہے جی یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں نا بس کیا کریں یہ ہماری عوام اللہ اللہ اب لوگ جو ہے سارا کچھرا اٹھا کر لیاری ایکسپریس وے پر پھینک دیتے ہیں تو اس پر بھی ہماری ایک دفعہ موٹر وے پولیس سے بات ہوئی تھی موٹر وے پولیس والوں کا بھی رونا یہی تھا کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کچھرا اس پر نہ پھینکیں کیونکہ ہمیں اٹھوانا پڑتا ہے لیکن لوگ پھینک دیتے ہیں یہ آپ دیکھیں پوری جھوپڑ پٹی آباد ہے اس سائیڈ پر اور یہ جھوپڑیوں کا بہت بڑا شہر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جھوپڑیاں ہوتی ہیں کچھ عرصے بعد وہاں پر پلازہ یا کوئی نہ کوئی پلارٹ یا کوئی نہ کوئی چیز تعمیر ہوتی ہے یہ آپ دیکھتے جائیں دیکھ رہے ہیں آپ ساری صورتحال اب ایک طرف ایک اتنا بڑا ہیوج پروجیکٹ ہے اور ایک طرف جھو ہے جھوپڑ پٹی ہے اب جھو ہے یہ بھی جی نالے کے اندر ہی بنا ہوا ہے یہ میں اس سائیڈ سے بھی دیکھ چکا ہوں یہ بھی بہت مشہور بلڈر ہیں ایک بہت مشہور پروجیکٹ ہے اور ایک ایک فلیٹ کی قیمت جو ہے وہ دو دو کروڑ ہے سبا سبا دو کروڑ روپے ہے دوسری سائیڈ سے میں جا چکا ہوں اور پیچھے سے یہ سب نالے کے اندر ہی ہے اس طرح آپ دیکھنے کے اور کئی بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے نالے کے کنارے پر نظر آ رہی ہیں زیادہ جو ہے اس میں نالے کی زمین کو غیر قانونی طور پر شامل کیا گیا ہے یہ نکیے سے گزرنے والی سڑکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور میں گاڑی کو تھوڑی سلو رکھوں گا تاکہ آپ کو نیچے کا مندر میں دکھا سکھوں آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جی ہماری گفتگو میں ہمارے دو ساتھی ہمارے ٹیم ممبر شامل ہیں جناب ساکیب آرائی صاحب سینئر ریپورٹر ہیں اور ہمارے کیمرامین بھی ہیں اور ریپورٹر بھی ہیں جناب باسد رین صاحب بھی موجود ہیں تو میں ان کو بھی ساتھ شریکیں گفتگو کرتا ہوں باسد کراچی میں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے خیال کے مطابق دو ہی زمینیں بچی ہیں باقی ساری زمینیں جو ہیں وہ قبضہ ہو گئیں پارک گراؤنڈ وغیرہ سب قبضہ ہو گئیں تو صرف دو زمینیں بچی ہیں جنہیں مستقبل میں ہم کراچی کی بہتری کے لیے کراچی کی فلاو ببود کے لیے کراچی کے لیے مستقل بنیادوں پر ریلیف مہیا کرنے کے لیے ہم جن جگہوں کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے جگہ لیاری نتی کی جس کے درمیان ایک بہت بڑی جگہ موجود ہے جس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے استعمال میں لاسکتے ہیں اگر ہم مخلص ہوں ہمارے لوگ مخلص ہوں ہمارے ادارے مخلص ہوں ہمارے سیاسی ریڈر مخلص ہوں اگر عوام مخلص ہو جی سب سے بڑی بات یہ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کو بدلنے کا اپنی جان کے لیے بھی اور دوسروں کی جان کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے یہ ایک اور بچہ آپ دیکھیں اب رات کے اس پیر میں جب روشنی کم ہونی شروع آتی ہے تو گاڑی والوں کو بھی کم آنا یہ بچہ آپ نے دکھایا تھا یہ دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں آپ یہ لوگ گھوم رہے ہیں بچہ بھی تھا پتنگی تھی تو اس کی وجہ سے اب تک جو ہے کافی حاصلات ہو چکی ہیں جس میں کافی لوگوں کی جانے جا چکی ہیں باقادہ طور پر لیاری ایکسپریس پیپر حاصلات میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ جو سائیڈ کی دیواریں ہیں یہ چھوٹی ہیں اور لوگ آپ کو پتہ ہیں ہماری قوم جو ہے باز نہیں آتی ہے اور لوگ یہاں پر آیاتے ہیں ووکنگ کرنے کے لیے کچھا پھینکنے کے لیے پتنگ اٹھانے کے لیے یا ندی میں جا کر گیم مگلہ کھیلنے کے لیے تو اس کی وجہ سے حادثات جنم لیتے ہیں تو پورا جی ضرورت ہے اس بات کی کہ لیاری ندی کے اس بہترین پروجیکٹ کو لیاری ایکسپریس وے جو کہ پاکستان کا پہلا اور سب سے بڑا ایکسپریس وے ہے پورے پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپریس وے ہے اس کو برقرار رکھا جائے اس کو مزید بہتر کیا جائے ہمیشہ کی طرح اسے آشتہ آشتہ تباہ حالی کا شکار نہ کیا جائے اور اس کو بہتر بنا جائے ساکیب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان تمام ماملات کو یہاں پر کوئی باہر نہیں ہے جو دیوار دی جاتی ہے نیشنل ہائی وے کی طرف سے نیشنل یا موٹر وے پولیس کی جانب سے تو بچے جو ہیں وہ لیاری ایکسپریس وے بھاگتے ہیں پتنگیں لے کر کبھی ادھر کبھی ادھر آتے ہیں پتنگ بازی کرتے ہیں یہاں گھومتے پھرتے پکنک بنایا ہے لوگوں نے اور اسی جگہ پر نشائیوں کا بھی بار رہے ہیں نشائیوں کے لیے بھی جگہ محفوظ ہے کیونکہ یہاں پر پولیس نہیں آتی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو نشائی حضرات یہاں آپ کو بڑا محفوظ مانتے ہیں جب آپ ان سے یہ بات کرو تو ہم بولتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں کھیلنے کے لیے ہم کہاں جائیں پتنگ اٹھانے کے لیے سارے گداموں پر اور سارے پارکوں پر تو قبضہ کروا دیا آپ نے وہاں پر کہاں کہیں پہ کوئی بلڈر بیٹھا ہے کہیں پہ کوئی پارٹی بیٹھی ہے کہیں پہ کوئی پارٹی بیٹھی ہے اور گراؤنڈ پر بھی قبضے ہیں تو اب ہم کہاں جائیں تو مجبوراں یہاں آئیں گے تو وہ بھی جواز بنا کے پیش کرتے ہیں لیکن برحال یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت خطرناک عمر ہے اور کئی حادثات بھی ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو یہ خود اپنے ساتھ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ساکیب ابھی آپ دیکھیں ہم جب آپ وہ بنا رہے تھے ہم رکھ کر تو وہ پتنگ بچے کی ایک گاڑی کے آگے ونڈ سکرین پر میرا خیال یہ جو یہ بارش والا ہوتا ہے گمانے والا کیا بولتے ہیں اس کو وائپر وائپر کے اندر پھز گئی اور میں حیران ہوں کہ اس گاڑی کی سپیڈ جو ہے میرا خیال اسی سے اوپر نبی سو کے درمیان تھی تو بڑا مشکل سے جو ہے نا ایک حادثہ بچا اور وہ دور بھی اگر جو ہے بچے کے خودانہ خاص تھا کسی کے گلے میں یا کسی کے ہاتھ میں آجاتی تو میرا خیال ہے کہ وہ کارڈ چھان دیتی اور جی جی کر جاتے اور وہ جو گاڑی والا جو ہے وہ اگر ایک دم گھبرا کے سائیڈوں پر ٹھوک دیتا تو بڑا ہے وہ چار گاڑیوں جو ہے وہ حادثہ کا شکار دی کیونکہ وہ ایک ساتھ چار گاڑیاں گزر رہی تھی آگے پیچھے اور گاڑیوں کی رفتار بھی جو تھی کم از کم ان کی سو کے قریب رفتار تھی گاڑیوں کی بچے کیسے لگ رہا ہے جی سفر آپ کو سفر تو بہت بہترین لگ رہا ہے جیسے شام کا منظر دیکھا جا رہا ہے لیکن یہاں کا جو صورتحال ہے نا یہ جیسے ہمارے ساکر بائی نے بتایا کہ بچوں بچوں کو سنبھالتے سپیڈ میں نکلا جیسا انڈریٹ سے اباب سپیڈ میں یہ جو بائی نظر آ رہا رہا ہے بائی تو یہاں لاؤ نہیں ہے پھر بھی یہاں پر بائی نظر آ رہا رہا ہے تو اس حوال اسے میں کہنا چاہتا ہوں ذرا پریس کیجئے گا بائی نظر ہوں گے کوئی یا پولیس والے ہوں گے تو حالانکہ بائی نظر نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے صافی ہونے کے باوجود بقاعدہ فیس دیا اور جب بھی میں آتا ہوں میں بقاعدہ فیس دیتا ہوں مالا کہ ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ یار وہ لیاری ایکسپریس فیر کے جو لوگ ہیں وہ تو خیال کرتے ہیں اب اپنا کار دکھا رہی کریں میں نے کہا نہیں یار یہ اتنا بہترین گورنمنٹ کا منصوبہ ہے تو یہ تیس روپے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے ہماری طرف سے ایک گفت ہے تو ہمیں دینا چاہیے کہ ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم جو چالیس چالیس سے بیالیس کلومیٹر کا سفر ہے وہ اٹھارہ بیس کلومیٹر میں کر رہے ہیں اور وقت کی جو ہمیں کتنی بجت ہو رہی ہے کہ جو ایک گھنٹہ کم از کم سفر ہے وہ ہم جلدی کر رہے ہیں موسیقا موسیقا یہ موٹر وے پولیس کی گاڑی تھی گی میری آواز جا رہی ہے موٹر وے پولیس کی گاڑی تھی اور کرتے رہتے ہیں جا رہے یہ کوشش موٹر وے پولیس دن بھی بہتر ہے جیگر ٹرافک پولیس کی نسبت کیونکہ ان کی تمہاریں بڑی اچھی ہیں ان کے پیکجز بڑی اچھے ہیں تو اس وجہ سے ان کی سربیس بھی اچھی ہے ہم نے بھی انٹرچینڈ اب ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر کہیں رکھ کے ہم تھوڑا سا رات کا منظر آپ کو دکھائیں یہ ایک جگہ آئی ہے یہ ہم دکھیں بات گزر رہے ہیں دیرہ ہو رہے ہیں نا اب یہ دونوں طرف یہ روڑ ہے اور یہ این اے چے کے پاس ہی ہے دیکھیں روڑ تفزے میں یہ بنائے نہیں ہے اب اس طرف کیسے جاؤ گا ماذا دیکھیں جا کے جگہ ہے کھڑے ہونے کی اس طرف آجا باتے باتے جلے اب خیال سے آنا خیال سے آنا پیادنے وال دیکھیں موسیقی 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 اس وقت موجود ہے لیاری ایکس پلیکس وے اور لیاری ایکس پلیکس وے کا یہ وہ مقام ہے جہاں منگوپیر انٹرچینج ہے جو ہمارے بلکل پیچھے منگوپیر انٹرچینج کا روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جب ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی لیاری ایکس پلیکس وے پہ موجود ہیں جی اور آج ہم لیاری ایکس پلیکس وے کی اور لیاری ندی کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہمارے ٹیم میمبر ساکی برائی باسیت ریند میرے ساتھ ہیں اور روشنی میں ہم نے کام شروع کیا تھا اب رات کان دے رہا ہو گیا اور یہاں پر بھی بہت بڑی سٹوری ہے میں سمجھتا ہوں لیاری ندی بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے اور لیاری ایکس پلیکس وے بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے آج ہم آپ کو دکھاتی ہیں جی یہ سٹوری بس میں موجود ہیں لیاری ایکس پلیکس وے پر لیاری ندی اور لیاری ایکس پلیکس وے بڑی اہم معلومات ہیں جی بڑا بیتین منصوبہ ہے اور بڑی اہم معلومات ہیں اس کے حوالے سے جو آپ کو دیں گے اور میرے ساتھ ہمارے ٹیم میمبر جناب ساکھی بارائی صاحب موجود ہیں باسی ترین صاحب موجود ہیں تو آئیے آپ کو سناتے ہیں لیاری ندی کی کہانی لیاری ایکسپرک سلے کی جوبانی موسیقی 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 یہ دیکھو یہ یہ ینگو الٹا آ رہا تھا ینگو کی جو کیب ہے وہ رونگوے آری تھی اور لوگ یہاں پر گھوم رہے ہیں پیکنک منا رہے کیونکہ یہ بیار والے ہیں یہاں پر کافی حادثات ہو چکے ہیں یہ بیار اور آگا تاج کی جو پٹی ہے یہاں پر یہ ہے کہ عبادی بہت بڑی اور دیوار بہت چھوٹی ہے تو اس کی وجہ سے کافی حادثات ہو چکے ہیں اب ہم اسٹکام کی جانے میں ہیں جی بالکل لیاری ایک سیس پیپ اسٹکام ہوگا تھوڑی جر میں کوڑ دیکھیں اس میں یہاں سے پھر ایک راستہ آخری سیٹس پیپ آئی پاس کے سر پر ایک ٹلیفن ٹاور کی طرف جا رہے ہیں تو جی یہ ہمارا لیاری ایکس پر ایکس وے کا اختتام ہو چکا ہے تو جی دیگر تو جی دیگر تو جی دیگر تو جی دیگر